آج ہم لوگ جو رسائنی گتی کی ہے کلاس بارما کا ہم لوگ کا جو chemistry کا چوتھا چپٹر ادھیا جو چل رہا ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے پچھلے لیکچر کے بعد جو ہم لوگ آج پڑھیں گے آگے جس میں کی تم کو ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس کا پرتکریہ کا جو بیگ ہے وہ پرتکارہ کے شاندران پر کس پرکار میں روھر کرتا ہے پرتکریہ کا جو بیگ استھران کا بینجک کیا ہوتا ہے پرتکریہ کا بیگ سمکرن اس کا بینجک نکال لکھنا اس کا بیگ استھران کا ماترک اور اس کا کوٹی آنوکتا ان سموں کے چرچہ کریں گے اور سمجھ ملا تو جو پرتکریہ سنی کوٹی ان سموں کے لئے سماکلیت بیگ سمکرن کا بھی بینجک ہم لوگ اس لیکچر میں جات کریں گے اور اردھائیو کال ان سموں پر بھی پرکاش ڈالنے کا کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہاں تک انسبب ہو پاتا ہے تو اس میں جو ہے پرتکریہ کسی پرتکریہ کا در کسی پرتکریہ کی در جو ہوتی ہے تو ان کو پرتکارک جو اس کی دھیمی پرتکریہ میں جو بھاگ لیتے ہیں اس کے ساندرن پر نرور کرتا ہے کسی پرتکریہ کا بیگ کسی پرتکریہ کا بیگ پرتکارکوں کے ساندرن کے ساندرن کے گھاتوں کے شمانپاتی ہوتا ہے سمانپاتی ہوتا ہے تو پرتکریہ کا بیگ ہو جائے گا سمانپاتی کیا ہو جائے گا a پلس b سے بن گیا c پلس d تو a پلس b سے بن جائے گا c پلس d جیسے پرتکریہ ہے ایک تو جیسے کہ ایک پرتکریہ ہے a جیسے ساندرن کے بعد a آ جائے گا b اور یہاں پر c پرتکل بنا پلس d تو اور اس کے جو ساندرن کر کے جو a b a small a small b small c small d اس کے ساندرن کے فیکٹر ہیں ایک رہشانیک پرتکریہ ہے تو کسی بھی پرتکارک کا شاندرن گیاد کرنے کے لیے جیسے کہ a پر capital bracket لیتے ہیں تو اس کا مطلب capital value اسے ساندرن کہیں گے تو پرتکریہ کا بیگ جو ہوتا ہے تم کو پرتکریہ جو اگریم پرتکریہ بھی اس کو کہہ ستے ہیں جو اس کا بیگ ہوگا پرتکریہ کا بیگ b سمانپاتی ہوتا ہے a کا ساندرن پر کچھ پاور آ جائے گا اس پر پاور ایم اور b کا ساندرن پر پاور ایم جہاں capital a ایم capital b جہاں یہاں پلی دیتے ہیں جہاں a براور پرتکارک a کا ساندرن پرتکارک a کا ساندرن اور b براور پرتکارک b کا ساندرن پرتکارک b کا ساندرن پرتکارک b کا ساندرن تو پرتکریہ کی در براور کیا ہو جائے گا پرتکریہ کا در براور کیے گنا کیا ہو جائے گا پرتکریہ کا بیگ براور k a پر پاور ایم اور b پر پاور ایم اب یہاں پر جو ہے تم کو یہ جو تم کو ایم اور ایم جو پاور ہے یہاں پر تو ساندرن میں a بھی آیا ہوا ہے لیکن یہاں پر جو ایم اور ایم جو پاور ہوتا ہے یہ تم کو پرتکریہ کا جو تم کو ہے پریوگ پر نل بھر کرتا ہے پریوگ جو سنی اس ٹیپ میں جو دھیمی پرتک پرکرم میں جتنے آنوں کے بھاگ لیتے ہیں a اور b کے اس پر نل بھر کرتا ہے ایم تتھا این کا نردھارن ایم تتھا این کا نردھارن پریوگ کے دورہ کیا جا سکتا ہے پریوگ کے دورہ پریوگ کے دورہ کیا جا سکتا ہے کیا جاتا ہے اور ایم تتھا این اس میں یہ ہو گئے تم کو جتنا تو ایم پلس این کو ایم پلس این کو پرتکریا کی کھوٹی پرتکریا کی کھوٹی کہتے ہیں پرتکریا کی کھوٹی کہتے ہیں تو یہ جو تمہا رہا ہو گیا کی کو ہم لوگ کیا کہیں گے یہاں پر کی جو تمہا رہا گیا پرتکریا کا بیل بڑابر کیا ہوگا تم کو کی آگایا کی کو یہاں پر ایں پلس این کو پرتکریا تو کہ بھٹی کرنا ہے کی پرتکریا کا ویگ استhrannah حالات ویگ استhrannah ویگ استhrannah ہے کی پرتکریا کا ویگ استhrannah مطلب بیگ استھرانک اس پر جس پر کیس کا پرتکلیا کا بیگ کیا کرتا ہے نربھر کرے گا بیگ استھرانک ہے اور جو بیگ اور ساندھران بدلتے جائے گا پرتکلیا کا بیگ بدلے گا لیکن تاپ بدلنے پر یہ چھو لیتی ہیں کہ نیت ہوتا ہے کہ ایک نشیب تاپ پر ایک نشیب تاپ پر نشیب تاپ پر نیت ہوتا ہے نشیب تاپ پر نیت ہوتا ہے نیت ہوتا ہے تو نیت ہوتا ہے اس کا مان کیا رہے گا constant رہتا ہے لیکن تاپ بڑھنے پر اس کا مان بڑھے گا اور اس کو کیا کہتے ہیں بیگ استھرانک ہے اور یہ جو سمیقرن ہو گیا پرتکلیا کا بیگ برابر اسے کو ہم لوگ کہیں گے بیگ بنجک تو پرتکلیا کا بیگ برابر ہو گیا تم کو پھر سے لکھتے ہیں پرتکلیا کا بیگ برابر کھے ایک ایک ساندھران ساندھران کو سامانیتا ہم لوگ موڑ پرتی لیٹر میں بیگ کرتے ہیں اور بی پر پاور این تو اس کو جو کیا کہیں گے اسے پرتکلیا کا بیگ اسے بیگ بنجک کہتے ہیں اسے کیا کہیں گے اسے پرتکلیا کا بیگ بنجک کہتے ہیں اسے پرتکلیا کا بیگ بنجک کہتے ہیں بیگ بینجک کرتی ہیں اب جیسے کہ یہ کوٹی ہو گیا تمہارا ایم جو اور این ہو گیا کوٹی جس کا پہ ندھارن ہو گا پریوک کے دوارا جیسے کہ کچھ اب تم کو کوئی سمیکرن دیا ہوا اس طرح سے اور ایک اس پر پاور دیا ہو رہے گا جیسے تمہارا ادھارن ہے تم کو 4.3 میں دیا ہوا ہے اس میں دو پرسن دیا ہوا ہے جس میں کہ تم کو کیا نکالنے کے لئے کہا گیا ہے کوٹی نکالنے کے لئے کہا گیا ہے تو اس میں آسان سا پرسن ہے اس میں جو کہ اے پر پاور پرتکریہ ا اور ب دونوں بھاگ لیتے ہیں تو اس کا کیا کر دینا ہے جسے کہ ادھارن 4.3 بنا دیتے ہیں ثورت بن جائے گا سمجھ بھی آ جائے گا پوٹی کا بنجک لکھ دیں گے اور اس میں جو ہے تم کو اس کا کیا نکال جائے گا پرتکارک کا پرتکریہ کا بیگ بنجک دیا ہوا ہے اس کے ادھار پر اس کی کوٹی کا نردھارن کرنا ہے تو چلو دیکھتے ہیں 4.3 نمبر چار دسان لگ تین ادھارن NCRT کا NCRT ادھارن چار دسان لگ تین کا تو NCRT میں جو ادھارن دیا ہوا ہے چار دسان لگ تین اس میں دیا ہوا ہے کہ تم کو کسی دو پرتکریہ کا دیا ہوا ہے بیگ بنجک دیا ہوا ہے NCRT NCRT ادھارن 4.3 اس میں دو پرتکریہ ہے تو پہلا نمبر جیسے کہ تم کو کوٹی گیاد کرنا ہے پرتکریہ کے کیا گیاد کریں کوٹی گیاد کریں تو کوٹی گیاد کرنا ہے پرتکریہ کا بیگ بنجک ہے تو ایک نمبر میں سے دیتے ہیں پرتکریہ کا بیگ برابر کا بیگ برابر لکھا ہوا ہے K گنا A پر پاور 3 بٹی 2 اور B پر پاور 1 بٹی 2 سانگرم پڑ تو کوٹی برابر N پلس N ہوتا ہے تو پرتکریہ کی کوٹی کیا ہو گئی ہے کی کوٹی برابر ہو گیا 3 بٹے 2 جوڑ 1 بٹے 2 برابر 3 جوڑ 1 4 بٹے 2 مطلب یہ 2 ہو گیا پرتکریہ کوٹی 2 ہو گئی دوسرا نمبر کہہ سکتے ہیں پرتکریہ کی کوٹی برابر K A پر پاور ہے تم کو 3 بٹے 2 اور B پر پاور minus 1 اگر ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا کوٹی کیا ہو جائے گا اس میں بھی تمہیں جوڑ دو کافی آسان سا کوششن ہے پرتکریہ کی کوٹی برابر کیا ہو گیا 3 بٹے 2 minus 1 برابر 1 بٹے 2 تو اس میں نوٹ کر سکتے ہو پرتکریہ کی کوٹی پرتکریہ کی کوٹی دیکھ پرنانک سنکھیا بھی ہو سکتی ہے ایک پرنانک بھی ہو سکتا ہے بھن بھی ہو سکتی ہے مطلب کی سنن بھی ہو سکتا ہے پرنانک بھی ہو سکتا ہے بھن مطلب کیا ہو گیا تم کو 2 بٹے 3 1 بٹے 2 جیسے یہاں آ گیا تو یہ بھن بھی ہو سکتا ہے تو یہ تم کو ہو گیا اس کا مان ہو گیا تو یہ ہو گیا تمAP 4 سلال 1 سے سمجھ مان گیا کٹی کیسے نکالتے ہیں تم کو اب ہے دیسے کی پرتکریہ کا ویغ بینجک ہے اور جیسے کوئی پرتکریا کے آنوکتہ کہتے ہیں لوگ پرتکریہ میں جتنے آنو بھاگ لیتے ہیں پہلے بیگ بینجک کا بات کر لیتے ہیں پھر آنوکتہ پا آتے ہیں ویغ بینجک بیگ بینجک میں بیگ استھرانگ اس کو کہتے ہیں تو بیگ استھرانگ کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھیں پرتکریا کا بیگ بینجک میں بیگ استھرانگ کیا ہوتا ہے یہ جس کو ہم لوگ لکھ رہے تھے تو اس کی چرچہ الگ سے کر لیتے ہیں بیگ استھرانگ کا ڈیٹیل تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کوٹی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو پابر کا جوڑ ہوگا وہی کیا کل آئے گا کوٹی تو ہم لوگ لکھتے ہیں بیگ استھرانگ پرتکریہ کا ویگ استھرانگ چلو لکھتے ہیں پرتکریہ کا ویگ استھرانگ تو کسی پرتکریہ کا جو ویگ استھرانگ ہوگا یہ جو ویگ استھرانگ جو لکھا جائے گا اس کا کیا ہوگا ماں کسی بھی پرتکریہ میں جو ویگ استھرانگ کا مان ہوگا اس کا بینجک کیا ہوتا ہے پرتکریہ کا ویگ بڑاور بینجک لکھتے ہیں ہم لوگ پرتکریہ کا ویگ بڑاور K ساندرن A پر پاور M ساندرن B پر پاور N تو پرتکریہ کا ویگ کا کیا ہوتا ہے اس کا ماترک دیکھا جائے تو پرتکریہ کا ویگ کا ماترک ہوتا ہے تم کو مول پرتی لیٹر پرتی سگن یدی ساندرن یدی ساندرن مول ارتا مول پرتی لیٹر میں بیقت کیا جائے مول پرتی لیٹر میں بیقت کیا جائے کیا جائے تو پرتکریہ کا بیگ تو پرتکریہ کا بیگ پرتکریہ کے پرتکریہ کا بیگ بیگ کا ماترک مول پرتی لیٹر پرتی سیکنڈ ہوتا ہے پرتی سیکنڈ ہوتا ہے تو اس کا مول کیا ہوتا ہے مول پرتی لیٹر پرتی سیکنڈ ہو جاتا ہے جنرلی ہم لوگ ماترک لیتے ہیں اب رہا کہ اگر یہ سنی کوٹی پرتکریہ ہے اگر اس میں سنی پاور ہو جائے سنی کوٹی پرتکریہ کے لیے جیرو آرڈر سنی کوٹی جیرو آرڈر پرتکریہ کیے لیے کیا جائے گا پرتکریہ کا بیگ برابر کیے گنا اے پر شاندرن پر جیرو پاور یا بی بھی ہے تو اس پر جیرو پاور جو بھی جو ہوگا اس پر جیرو پاور اس کا تو کوئی ماترک ہی نہیں ہوگا تو کیے جو ہوگا ہر کا اس کا دیکھو اس کا جیرو پاور اس کا ماترک تو کیا ہوگا جو ماترک اس کا ہے وہی ماترک کیے کا ہو گیا چونکہ اس کا تو کوئی ماترک ہی نہیں رہا تو ہر جیسے کوٹی کا جو پرتکریہ ہوگا سنی کوٹی کے سنی کوٹی پرتکریہ کی ویگ استھیران کا ماترک کی ویگ استھیران کا ماترک برابر مول پرتی لیٹر پرتی سیکنڈ مول پرتی لیٹر کیا جائے گا پرتی سیکنڈ ہو گیا چونکہ یہاں پر دیکھو اس کا کوئی ماترک ہی نہیں ہوا یہ جو کی کا ماترک اور اس کا ماترک برابر ہو گیا اب اگر پرثم کھوٹی پرتی قریہ کے لیے پرتی قریہ کا بیЕگ برابر کیا ہو جائے گا پرتی قریہ کا بیگ برابر کی گناہ ایک پر شاندرن کا ایک پار ہوگا تو کی کا کیا ہو جائے گا مول پرتی لیٹر پرتی سیکنڈ یہ بجائے گا مول پرتی لیٹر تو پرثم کوٹی ویگ استھرانگ کا ماترک برابر مول پرتی لیٹر پرتی سکینڈ ادھر ہو گیا اور ادھر مول پرتی لیٹر ہو گیا ماترک کیا بچائے اس کو سکینڈ پر پاور جب ہو جیسے کہ مول پرتی لیٹر پرتی سکینڈ یہ ہو گیا اب بٹے میں اس کا جبکہ بھاگ لیا کیا چیس سے بھاگ لیا مول پرتی لیٹر سے بھاگ لیا کٹ کے کیا بچ گیا سکینڈ پر پاور مائنس ایک مطلب س پر پاور مائنس ایک یہ ہی پرثم کوٹی میں مول ختم ہو گیا یہ پرثم کوٹی کا ہو گیا یہ کیا ہو گیا سنی کوٹی کا ہو گیا اب اگر ایک اور دیکھا دا دویتیا کوٹی کے لیے دویتیا کوٹی کے لیے دیتیا کوٹی کے لیے کیا ہو جائے گا تمہیں کو پرتکریا کا بیغ ورابر پرتکریا کا بیغ ورابر کے گنا ایک کا ہول سکوائر چاہے اے بی پر پاور ایک ایک بھی جو سکتا ہے دو پاور تو ماتر کو کوئی فرق نہیں پیدا ہے اس کا مول پرتی لیٹر کا تکے کا دیتیا کوٹی کا بیغ اس تھیران کا ماتر دیتیا کوٹی کے لیے دیتیا کوٹی کے بیغ اس تھیران کا ماترک برابر کیا ہو جائے گا مول پرتی لیٹر پرتی سکینڈ بٹے کیا ہو گیا تم کو مول پرتی لیٹر مول پرتی لیٹر پرتی سکینڈ بٹے مول پرتی لیٹر کا ہول سکوائر تو دیکھو مول پرتی لیٹر پرتی سکینڈ بٹے مول پرتی لیٹر ہالیس کر دہنا سائٹ مو produto Fl TO places لیٹر مو پرتی لیٹر م lob 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 برٹی لیٹر مو و فد اور جیڑی اورڈر کا کیا ہوگیا تم کو مول پرتی لیٹر پرتی سیکنڈ جیڑی اورڈر کے لیے ہوگیا مول پرتی لیٹر پرتی سیکنڈ تو تینوں کے لیے کیا ہوگیا ماترک سب کا مطلب اس کا آردھ پر آج ہے اور اس کا ہالی سکوار ہو جائے گا لیٹر پرتی مول کا تو اس طرح سے کیا ہوتا جائے گا تمرا جو سب ہی کا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا اگر ہم نے بیگ بنجک کہیں دیا گیا ہوگا کسی پرتکریہ میں تو ہم اس کی کوٹی بھی بتا سکتے ہیں اس کے ماترک سے ہم کیا بتا دیں گے اس کا اس پرتکریہ کی کوٹی کا ندھارن کر دیں گے جیسے کہ تمہارا اداہرن جو چار پوئنٹ چار میں ہے یہی کیا گیا ہے اس میں دو کوشن دیا گیا ہے جس میں کہ جب بیگ بنجک لکھایا ہے تو یہاں پر کے کا ماترک بھی وہاں لکھ دیا گیا ہو اور ماترک جیسی ہم دیکھیں گے یہاں پر دیکھو ماترک جیسی دیکھے گا کیا چیز ہے ماترک جیسی دیکھو 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 ماترک ج اس کے ادھار پر ہم کی Attendance کہ أگر بیک بنجک کا ہم کو دیا ہوا ہے اور اس کا کیا نکالنا ہے اور اس کا یہا رکھا رہے گا بیک بنجک کا اگر ہم کو سمکرن لکھا رہے گا اور کگہ کا ماترکنکہ لکھا رکھا رہے گا ہم کوٹی کا نردھاران کر سکتے ہیں جیسے تمہارا اداحران جو ہے تم کو 4.4 دیکھتے ہیں دیکھو تورت سمجھم مہ جائے گا تو دورت میں 4.4 میں کیا ہوگا اس میں دو بنجک دیا ہوا ہے دو اور اس کا کوٹی نردھارن کرنا ہے تو ماترک دیکھتے ہی ہم کیا کر لیں گے اس کو پرد نردھارن کر دیں گے کیون سا ہوگا 4.4 تو دارن 4.4 ہے تمہارا NCRT 4.4 تو اس میں دیا ہوا ہے تم کو دو پرتکریا ہے تو اس کا کوٹی بتانا ہے تم کو اور پرتکریا کا بیگ بینجک ہے تو پہلا نمبر میں پرتکریا کا بیگ بڑھابر کتنا دیا ہوا ہے دو گناہ دس پر مائنس تین پرتکریا کا 4.4 میں جو دیا ہوا ہے لیٹر پرتی مول پرتی سیکنڈ کیے کا ماترک ہاں تو کیے کا ماترک ہے تم کو کیے کا ماترک دیا ہوا ہے کیے بڑھابر لکھا کیے بڑھابر لکھا ہوا ہے پہلا نمبر سمکرین میں کیے بڑھابر بڑھابر لکھا ہوا ہے پرتی سیکنڈ پرتی سیکنڈ یہ کون سا ہوتا ہے یہ پرتھمکوٹی کا یہ ہو گیا پرتھمکوٹی تو یہ تمہارا کافی آسان سا کوششن ہے ماترک ادھار پر کیا ہو گیا اس کا نردھارن ہو گیا تو یہ تم کو 4.4 ادھارن بھی ختم ہو گیا اس کے بعد تم کو دیا ہوا ہے آنوکتا تو کسی پرتکریہ میں جتنے انو بھاگ لیتے ہیں وہ سارے مول کا جو سارے پرمانوں کا جو جو جوڑ ہوگا وہ اس کی آنوکتا کہلاتی ہے لیکن پرتکریہ کی کوٹی جس جس انو کے جس نے منوں کے ساندھر پر نردھار کرتی ہے وہ اس کی کوٹی کہلاتی ہے تو پرتکریہ کے آنوکتا پرتکریہ کی آنوکتا مولیکلیریٹی ایم لیکلیریٹی آنوکتا کسی راہ سائنک پرتکریہ میں کسی راہ سائنک پرتکریہ میں بھاگ لینے والے بھاگ لینے والے انو کی سنکھیاوں کا یوگ انو کی سنکھیاوں کا یوگ اس پرتکریہ کی آنوکتا کہلاتی ہے جتنے انو بھاگ لیں گے جو پرتکارک کے وہ کیا کہلائے گے اس کی آنوکتا بھاگ لائے گے جیسے کی تم کو اے اے اگر ایسا جو کہ اے پلس بی اس کو سنتولیت کریں گے ایسا جیسے کی لکھ دیتے ہیں پہلے اے پلس بی سے بن گیا سی پلس ڈی سی پلس ڈی اس میں اگر سنتولیت کر دیں تو کیا ہو جائے گا ادھار یہ بی اور یہ ہو گیا اے تو اس کی جو آنوکتا ہو گئی پرتکریہ کی آنوکتا جو ہو گئی تم کو بڑاور اے جو اور بی اس میں دونوں کو جوڑ دیں گے اسے اداہران کے لئے ایک تھوڑے سے دیتے ہیں اداہران ایک پرتکریہ ہے این ٹو پلس ڈی ایچ ٹو سے بن گیا ٹو این ایچ ٹھری اس کی آنوکتا کتنی ہو گئی آنوکتا یہ سنتولیت کر دیئے پہلے سنتولیت ہو گیا پہلا میں ایک ہے دوسرا میں تین ہے ایک جو تین ورابر چار ہو گئی تو یہ آنوکتا اس کی چار ہو گئی اس طرح سے پرتکریہ کیا دھار پر کیا کر سکتے ہیں اس کے آنوکتا کا دھارات آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے جتنے انوچ اس میں مول کا اس میں لکھیں گے اس کا بیگ بنجک لکھیں گے اس میں این ٹو پر جتنا پاور آئے گا اس ٹو پر جتنا پاور آئے گا تو اس کا جوڑ کیا ہوگا پاور کا جوڑ جوڑ جس پر جس پر ساندھنے پر نربھر کرے گا وہ اس کی کیا کہلائے گے کوٹی کہلائے گے تو کسی پرتکریہ میں کوٹی اور آنوکتا سمان بھی ہو سکتی ہے لیکن جو کمپلیکس جو جتیل پرتکریہ ہوتی ہے اس میں کوٹی اور آنوکتا میں انتر ہوتا ہے لیکن سرل پرتکریہ میں آنوکتا اور کوٹی سمان ہوتی ہے سرل پرتکریہ میں آنوکتا ایوم کوٹی سمان ہوتی ہے سرل پرتکریہ میں آنوکتا ایبا کوٹی سمان ہوتی ہے کنتو جتیل پرتکریہ میں یا بھن ہوتی ہے تو یہ تمہارا ہو گیا یہ تم کو کوٹی کا اور اس پر جو داہرن بیگرہ تھا اس کا تم کو آنوکتا ہو گیا ملکولیٹی کوٹی بھی ہو گیا تمہارا اور تم کو دیا ہوا ہے جیسے کہ تم کو کچھ جیسے کہ سماکلیٹ بیگ سمیکرن ہے جس میں کی تم کو پرثم کوٹی کے پرتکریہ شنی کوٹی کے پرتکریہ ان سموں کا بیگ نکالنا اور اس کو انٹیگیشن کر کے اس کا بیگ کا بینجک نکالنا تو اس کے لیے تم کو ایک الگ لیکچر میں ہی سکو سنی کوٹی اور تمہارے بک میں جو انسیٹی بک میں سنی کوٹی اور پرثم کوٹی کا دیا ہوا ہے تم کوشن بے گرہ جو بھی بنانا چاہتے ہو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو رائشویل ایپ کو پلے سٹو سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو ہم سے پوچھ سکتے ہو نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اور بھی اس میں جو کی اس چیفٹر کا جو آگے کا جو پڑھائی ہے جو کی سماکت لیت بیق سنکرم اس کو ہم لوگ دیکھیں گے تو اسی ساتھ اس لیکچر کو سماکت کر رہا ہے